لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کریں تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا بلو یواخذ اللہ انہی صاحب دل میں ماترگا ماترگا اللہ زہر احمد دھاب بطیر بلکن یواخذ رہو میرا اجلی مستبع زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے ایک آدمی نے زنا کیا فوراں پر فرشتے نہ آگے دوڑنڈے بار دی تو تو وہی مر جائے آدمی پوری دنیا کے دن جو گناہ کرتا ہے فوراں اگر پکڑ کریں تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے غلط کام کرنے بعدے کو تو اللہ دیتے ہیں دھیل اور صحیح کام کرنے بعدے پر اللہ دالتے ہیں انتحان صحابہ اکرام پر تو ڈال دیا انتحان اور مشرقین مکہ کو دے دی دھیل مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو تین سو ساٹھ اور تمہارا ایک یعنی انہوں نے کہے ہماری کانٹیٹی زیادہ ہے اور تمہاری کانٹیٹی کم ہے تمہاری تعداد کم ہے ہماری تعداد زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علمہین نے ان کو سمجھایا کہ کانٹیٹی اس لکھ دیکھی جاتی ہے جب کولیٹی ایک ہو یہاں کولیٹی بدلی ہوئی ہے تمہارے تین سو ساٹھ تو اتنے بودے کہ سب بلکر ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور مکھی مجھائی لے کر باقیہ رشوڑا نہیں سکتے تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہیں اتنے بودے اور ہمارا ایک اللہ ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے کہ اس نے زمین آسمان چاند سلط بنایا پھر جو اللہ کی تاریخ ہیں انہوں نے شروع کی اور پھر جو اللہ کی بڑا ہی بیان کرنی شروع کی اللہ کی بڑا ہی بیان کرنی واقعی میرے محترم دوستو بہت جیئے چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چونکہ کوئی نبی آنے بالا نہیں تو ہم لوگ پوری دنیا میں فیل کر اللہ کی بڑا ہی کو اتنا بیان کریں اتنا بیان کریں اتنا بیان کریں کہ وہ اللہ کی بڑا ہی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ اللہ کی بڑا ہی دوسروں کے دلوں میں بھی اتر جائے آج اللہ کو بڑا جانا نہیں آج اللہ کو بڑا جانا نہیں اگر اللہ کو آدمی بڑا جان لے اگر آدمی کی سبج میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً خدرت پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے میں صحیح کہتا ہوں دیکھو میں بتاؤں اگر چھوٹا بچہ چھ سال کا چھوٹا بچہ وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈیفرینس تھا آپ نے سمجھا نماز کا لات کا ڈیفرینس تھا آپ نے سمجھا مردے کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہے گی ہم کہنے مردے سے پہلے سمجھ جا دعوت کے معنی یہ ہے جو بات مردے کے بعد سمجھ میں آنے باری ہے اس بات کو مردے سے پہلے سمجھنا اس بات کو مردے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا یہی دعوت ہے اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں چھ سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا آپ نے اس سے کہا چلا جا نہیں تو پولیس کمیشنر کو بلاؤں گا وہ پسٹول لائے گا بچہ پھر بھی شور مچا رہا تیری کھون کر کے بلا دیا پولیس کمیشنر آ گیا پسٹول لے کر تو یہ بچہ اس پولیس کمیشنر کی گود میں بیٹھ کر پسٹول سے کھلے گا کیوں جانتا نہیں لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دیں میں تیری ماں کو بلاتا ہوں وہیں سے ہم جائے گا کہ میری ماں کو مت بلا میں جا رہا ہوں اور اس کی ماں گھر سے نکل آئی سو قدم کے فاسطے پر چانتا دکھا دیا وہیں کام پکڑنے کا سہم جائے گا اما میری توبہ میں بلکل سو دی مچائے گا میں گھر آ رہا ہوں ذرا سوچو پولیس کمیشنر کی طاقت زیادہ ہے ماں کی طاقت سے اور پسٹول کی طاقت زیادہ ہے چانتے کی طاقت اور یہ پسٹول سے تو ڈرتا ہے پسٹول سے تو نہیں ڈرتا چانتے سے ڈرتا ہے اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے پولیس کمیشنر کی طاقت کو نہیں جانتا چانتے کی طاقت کو جانتا ہے لیکن پسٹول کی طاقت کو نہیں جانتا باوجودے کی پسٹول کی طاقت زیادہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتا اسی دریتے سے میرے محترم دوستو یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے اس کے بعد کو اگر کہا جائے گے میں پولیس کمیشنر کو بلاتا ہوں پسٹول لائے گا تو وہ سہم جائے گا وہ سہم جائے گا بیٹا نہیں سہم تھا بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہاں بھر کے اور سامنے لالبتی دکھائی بھی فوراں کھڑا رہتا ہے کیوں اس نے ایک حکومت کی طاقت کو جانتا ہے لالبتی کے پیچھے بریش والا ہے اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے وہ ٹائر کو فیل کرے گا پھر چوکی میں جانا پڑے گا پھر کچے ہی میں جانا پڑے گا پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا وہاں پٹا ہی ہوئی یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے دھرتا ہے حالانکہ ساری دنیا یہ حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں دھرتا حکومت کے قانون کے خلاف کرنے نہیں کر پاتا لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دھل میں نہیں ہوتی جیسے وہ بچہ پسٹول کو نہیں جانتا ایسے اس کا بابا ہے اللہ کو نہیں جانتا وہ بابا پسٹول کو جانتا ہے اس نے پسٹول سے درتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے اور کوئی یہ ہمیں دھنے کرنا ہے کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں نبی کوئی آنے والا نہیں اچھا زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر دل کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات کو یاد رکھو یہ ایمان بنے گا اور جب یہ ایمان بنے گا تو پھر یاد رکھنا ہے ایمان پر جو خدا کے وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئیں چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اہلہ مجمعین نے ان سب کو یہی جواب دیا وہ سارے تو سارے حیرت میں ہیں کیونکہ ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بچوں کے بارے میں تو انہیں تو بہت حاجب ہو رہا عجال الآلہتہ ایلہ واحدہ انہا ذا لشیئن عجاب وانطلق الملو منہم انمشو واسبروا لآلہتکم انہا ذا لشیئن يراد ما سمعنا بہذا فلملک الاخرہ انہا ذا اللہ خطیل براہ تاجب انہیں اپنے بطول کو بلکل چھپکے رہو اب بلکل ان کی بات کو مت مانو اور سارے معمودوں کو شوکر انہوں نے حیرت کو دیا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ نے ان کیا جواب دیتے تھے ہے تو ایک لیکن وہ زمین کا بنانے والا آسمان کا بنانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وردوں کو زندہ کرنے والا دراہیم علیہ السلام یہ ہاتھ کو باغ بنانے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گلے کو شوری سے بچانے والا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینا طاقت والا ہے لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا ان مشرقین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے اگر دیکھو تم کہتا ہے ہمارے ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے تو دیکھنا ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا اور ہم نے فلاں کو بھی مارا وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر کہ جو خدا کے نافرمان ہیں وہ تو مار رہے ہیں اور جو خدا کے فرما بردار ہیں وہ مار کھا رہے ہیں اچھا ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے ارے مار کھانے والے بھی اسے بہادر قوم کے تھے اور بہادر کو جو بہادر مارے تو اللہ معالی وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے تو صحابہ کرام رضواللہ رضواللہ ان کے دل میں مار بار یہ اکھتی تھے کہ بدلہ لینے جب یہ ہم کو مارتے دھنبینے مارے لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روکتو اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے یہ بھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤگے تو تمہارے اندر وہ مایہ تیار ہوگی جس مایہ پر اندہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو اور وہ مایہ کیا ہے صبر ہے ایمان کی طاقت ہے تقویٰ ہے احسان ہے یہ انگرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی اور بھائی دیکھو ان لوگوں کو بڑا تاجب ہوتا تھا انہازہ لشہ انہو جاب جو کہتے ہیں بڑا تاجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہوگا مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا اور اللہ کو شور دے گا لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زمان سے کیا کہتے ہیں اہت 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 ایک ہی ایک ہے انہیں تو یہ ادا تاجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مشیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو بکار